اور وہیں نیتا پرتی پکش جیرام تھاکور نے یہ کہا کہ اس بار بھی بہت بڑی جانمال کی شٹی ہوئی ہے شروعاتی دور میں ہی تھوڑی سی بارش ہوئی اس سے نقصان بڑا ہوا ہے ابھی ہم پچھلے سال کی ترازدی کو بھی نہیں بھول پائے ہیں اس پیڑا سے نہیں نکلے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بیچ دلی گیا اور میں نے گرہ منتری سے ملاقات کی پی اے موڈی سے بھی باچٹ کی انہوں نے کہا کہ جو بھی مدد کی ضرورت ہوگی اسے ترنت ہم کریں گے اس وقت راجنیٹی کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہم سب لوگ رہت کارے میں سیو کر رہے ہیں دان منتری جی نے بڑا ساپ شبدوں میں کہایا کہ ہمارچل پردیش کو جو بھی مدد کی ضرورت اس وقت ہے اس مدد کو ہم نشت روپ سے کریں گے سرکار کی اور سے پردیش سرکار کی اور سے جو بھی آگرہ اس وقت سنکر کی گھڑی میں مدد کے لیے آ رہا ہے اس کو ہم گمبیرتہ سے لے رہے ہیں اور ہمارا پریاس ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مدد کر کے ہمارچل پردیش میں لوگوں کی زندگی کو بچائے جا سکے اور رہت کارے کو سوچارو روپ سے پورن کیا جا سکے لیکن اس کے باب جود بھی میں اس بات سے سہمت ہوں کی کہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور احتیاط کے طور پر ہم نے پچھلی بار بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو نقصان ہوا ہے اس سے ہم کو سیکھنا چاہیے پچھلی بار پچھلی بار چار سو لوگوں کی زندگی گئی ہے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور مجھے ساری بات کو لے کر کے صرف ایتنا کہنا ہے کہ اس وقت راجنیتی کرنے کی بات نہیں ہے راجنیتی بات ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں ہم سب لوگ رہت کارے میں اپنا سیوگ جتنا بھی جس روپ میں ہو سکتا ہے وہ دینے کی کوشش کریں